جمہو کشمیر میں بار کا کہہ جاری ہے صبح میں بار سے مرنے والوں کے سنخیہ بڑھ کر سو تک پہنچ گئی ہے جبکہ دس ہزار لوگوں کو بچایا جا چکا ہے ساتھی لینڈ سلائٹ کی وجہ سے ویشن دیوی کی یاترہ کو بھی روک گیا گیا ہے یہ چھے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کلگام، راجوری، گاندربل، پولواما، اننتناگ اور پنچ کی جمہو کے جتنے بھی دس زلیں ہیں ان سبھی دنزلوں میں بار سے بھیاوہ حالات کا سامنا وہاں کی لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے وہیں کشمیر کے اسطحی بھی دنوں دن خراب ہوتی ہوئی چلی جاری ہے ان سب کے بیچ مکہ منتری عمر عبداللہ نے جب کشمیر پہنچے ایک بیہ منتری راجنات سنگھ سے ملاقات کی ہے اور بار کے حالات پر چرچہ کی گئی ہے وہیں شینگر شہر کی سبھی سڑکے بھی پانی سے لبالب ہیں بھاٹی میں ہو رہی لگاتار بارش اور بار کے چلتے شہر است ویست ہو چکا ہے شینگر کے ہر راستوں پر گاڑیوں کو پانی کے سیلاب سے ہو کر گزرنا پڑ رہا ہے تصویروں میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ حالات کس قدر بہاں پر بھیاوہ ہو گئے ہیں شینگر بار سے بے حال ہے چورسٹوں کے لئے جنر نت کہی جانے والے اس شہر میں ان دنوں بار کا سیلاب دکھائی دی رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پورا شینگر بار کی چپیٹ میں ہے شہر کے ادھکانش ہوتل دکان اور مکان جلمگ ہو چکے ہیں بار کا پانی ہر اور گہر پر پا رہا ہے وہی جنگوں کے تبیندی میں اتفان کے بعد سے بار کا وطرال روز دیکھنے کو مل رہا ہے تبیندی پر بنا پل تاش کے پتوں کی طرح گر گیا تو وہی کئی گھر مکان بھی بار کی چپیٹ میں پوری طرح سے تباہ ہو گیا ہے بار کے قارن لوگوں کو گھر چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جانے کے مزدہ بڑی نمبر امید یہی کہ جلد ہی اس جلد کے تانڈب سے لوگوں کو رہات ملے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے ہم رکھیں گے واپس لڑ کر